بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو آج میں وہ شاٹ گن ترکی والی شاٹ گن جو ہے اس کی دوسرا حصہ آپ کے سامنے پیش ہے کہ آپ اس کو دوبارہ میرے ساتھ ساتھ اپنی گن کو اسمبل کر سکیں فٹ کر سکیں تو چلتے ہیں سب سے پہلے ہم نے اس کا سب سے آخر میں اس کا سپرنگ الیدہ کیا تھا ہم نے اس کا سپرنگ اس کے اوپر چڑھا دینا ہے جی پھر اس کے بعد ہم نے اس کا جو بولٹ تھا یہ دیکھئے بولٹ الیدہ کیا تھا پیرل میں سے تو وہ ہم نے اس کو اس طریقے سے کرنا ہے جی یہ بولٹ اپنا اس کی اوپر بٹھانا ہے تو دوستو میں آپ کو ایک چیز بتا رہا تھا اپنے پہلے پارٹ میں کہ یہ جو لیور ہے جو اس میں سے نکالا تھا ہم نے تو یہ کیوں رک رہا تھا کیوں نہیں صحیح ہو رہا تھا ہوتا یہ ہے دوستو کہ یہ بولٹ یہ یاد رکھی گا جی یہ دیکھئے یہ ایک حصہ ہے یہ اس کے اندر جاتا ہے یہ اس کے اندر جاتا ہے اور یہ سامنے آتا ہے اچھا یہ اس کا یہ پارٹ جو ہے یہ ایک طرف سے پلین ہے پلین ایسا نیچے کی طرف جائے گا اور ابرا ہوا ایسا یہ ادھر جائے گا یہ آپ کو نظر آ رہا ہے جی اچھا ہوتا یہ ہے کہ یہ جب اس کے اندر ہم نے نکالنا ہے یا ڈالنا ہے تو اس کو ہم نے یہ کرنا ہے جی اس کے اوپر بٹھانا ہے اگر یہ ادھر ہے تو تب بھی نہیں نکلے گا اگر ادھر ہے تو تب بھی نہیں نکلے گا اور نہ لگے گا اس کو یہاں پہ اگر ہم کریں گے سینٹر یہ دیکھئے یہاں سے اس نے باہر نکلنا ہے کیوں کہ اس کے اندر یہ رکاوٹ آ جاتی ہے یہ آپ کو نظر آ رہی ہے جی تو اس لیے جب بھی آپ نے اس کو کرنا ہے تو میں آپ کو ساتھ ساتھ بتاتا جاؤں گا جی تو سب سے پہلے ہم نے اس کا یہ عصہ اور یہ اس کو پکڑ کے اس کو چھوڑنا نہیں ہے اس کو پکڑ کے اس باڈی کی اندر اس کے اندر کرنا ہے جی یہ جیسی اندر ہو جائے گا اور میں اس کو انگوٹھا راگ رہا ہوں کہ یہ واپس باگ نہ جائے اب ہم نے جب یہاں پہ کرنا ہے اب دوستو یہ دیکھئے یہ آؤٹ ہے اور یہاں پہ یہ دیکھئے یہ سینٹر میں ہے یہ سینٹر میں ہے اگر یہاں پہ ہے تو پھر تو یہ اندر اس نے جانا ہے اگر یہ آؤٹ ہے تو پھر یہ یہ دیکھئے پھر وہ میرے آت سے آگے پیچھے ہو گیا ہے یہ آپ سے بھی اسی طرح ہو جائے گا یہ اگر کھسک گیا تو پھر یہ لگے گا نہیں اور ہم نے اس کو تھوڑا سا میں اس کو ترچہ کر رہا ہوں کہ یہ اپنی جگہ پہ یہ آ جائے جی دوستو یہ آپ کے دیکھئے یہ لگانا تھوڑا سا یہ یہاں پہ یہ دیکھئے یہ یہ جب آ جائے گا ادھر تو پھر اس کا یہ حصہ اپنی جگہ پہ آپ بٹھا سکتے ہیں یہ پورا بیٹھ گیا اور اس کو ہم چھوڑ دیتے ہیں اور یہ بیٹھ گیا جی یہ تھوڑی سی تقدو ہوئی لیکن یہ اس کے ساتھ اس کا پسٹن ہے یہ پسٹن دیکھئے بیرل کے یہ جو کیپ ہے اس کے اندر ہے یہ جاتا بی سی کے اندر ہے اس کو ہم نکالتے ہیں جب آپ فائر کریں گے اس کی کلینک بہت ضروری ہے کیونکہ یہ جب فائر ہوتا ہے تو یہ سارا کاربن سے کالا سیاہ ہو جاتا ہے اس کا راد بھی کالا ہو جائے گا تو آپ کو یہ ضرور کرنا ہے آپ نے کر لیا ہوگا دوستو اس کے اندر اس کے اندر سراخ ہے جو سیدھا بیرل کے اندر سراخ ہے یہ جب فائر ہوتی ہے سیمی اٹومیٹک اس کے اندر بیرل کے اندر کسی میں دو ہوتے ہیں اس کے اندر بھی دو سراخ ہیں تو یہ جب یہاں سے کارتوس گزرتا ہے بارود گزرتا ہے آگ لگی ہوتی ہے اس کو تو یہ یہاں سے سراخ کی وجہ سے یہ گیس یہاں سے لیک ہوتی ہے جیسے لیک ہوتی ہے تو وہ اتنا زیادہ پریشر ہوتا ہے کہ وہ اس پسٹن پہ آکے دباؤ ڈالتی ہے تو یہ پورا سسٹم پیچھے اس کا بولٹ جو ہے وہ پورا پیچھے جاتا ہے جو فائر ہوا ہوا کارتوس ہوتا ہے خالی وہ ایجیکٹ ہو جاتا ہے تو دوبارہ جب یہ اس کا سپرنگ اس کو آگے لے جاتا ہے تو زندہ لائیو کارتوس یہ لوڑ ہو جاتا ہے یہ اس کا سسٹم ہوتا ہے اب ہم نے اس کو یہ دیکھئے یہاں پہ اس کو اس کی جو یہ دوستو ایک چیز یاد رکھئے گا کہ یہ آپ نے یہ بیرل جو ہے بیرل کو جو لگانا ہے تو اس میں بیرل یہ اس کے اندر جیسی اندر جائے گی تو یہ آپ نے برکو اس کو سیدھا رکھنا ہے اچھا اب یہاں تاک تو بیرل چلی گئی اب آپ نے کیا کرنا ہے اس کا جو بولٹ ہے یہ دیکھئے بولٹ کو پیچھے کی ہے تو اس کے ساتھ ہی یہ بیرل بھی پیچھے چلی جا رہی ہے اور یہاں تک یہ بیرل آئی ہے اور اس کے ساتھ اور یہ بولٹ بھی یہ بعض دفعہ رکھ جاتا ہے کیونکہ یہ بیرل پوری اب یہ بیرل ابھی بھی بار ہے یہ دیکھئے یہ بیرل ابھی بھی اتنی بار ہے کیونکہ یہ آگے میں چل کے آپ کو ساتھ ساتھ بتاتا ہوں کہ یہ بیرل کو اندر کیسے کرنا ہے اگر یہاں یہ تیز ہوتی ہے تھوڑی سی اگر یہاں پہ آپ رکھ کے مارتے ہیں تو آپ کا آت زخمی ہو سکتا ہے اس لیے اس کو چھوڑ دیتے ہیں اور اس کے اندر ہم نے کیا کیا تھا جی یہ اس کی یہ ہینڈ گارڈ ہوتا رہا تھا ہم نے اب اس کو ہم نے یہ لگانا ہے جی یہ جیسے ہی اس کو ہم نے اس کی پنا پر یہ اندر آ گیا جی اور یہ ہم نے یہ دیکھنا ہے یہ اپنی جگہ پہ ہے اب دوستو کیا کرنا تھا جی یہ اس کے بعد اس کا مزل کیپ یہ ہم نے اتارا تھا اس کو ہم اس کو لگا دیتے ہیں جی جیسے کہ میعز کر رہا تھا کہ یہ مزل کیپ بلکل بیرل کے برابر میں ہیں اس لیے یہ صرف اس کا شو ہے اس کا اور کوئی کام نہیں ہے اس بیرل کے اوپر اب ہم نے اس کا یہ مین جو کھولا تھا جی جس سے اس کو ہم نے ٹائٹ کرنا ہے ایک چیز دوستو رہ گی میرے سے اور آپ بھی اس کا خیار رکھئے گا وہ رہ یہ گئی ہے جی یہ دیکھیں میں نے اس کا مزل کیپ دوبارہ اتارتا ہوں یہ اتار لیا جی اور اس کو ہم نے اس کو ہم نے واپس اس کو اتارنا ہے جو مین چیز ہے جو میرے سے رہ گی تھی وہ دیکھیں اس کے اندر یہ جو بیرل کو جس نے ٹائٹ کرنا ہے وہ ہی اس کا کیپ باہر رہ گیا جو میری گلتی ہے میں انسان نے نہیں دکھا اس کو جیسے جیسے ٹائٹ کرتے جائیں گے یہ دیکھیں بیرل کو آپ دیکھیں گے بیرل اتنی باہر ہے یہ صاحب کو نظر آ رہا ہے اور اگر ہم اس کو وہ دیکھیں میں ٹائٹ کر رہا ہوں یہ دیکھیں یہ بیرل پوری اپنی جگہ پہ اندر چلے گی یہ دیکھیں باڈی کے برابر آگی ہے بیرل جب یہ پوری آج یہ سا مطلب ہے یہ صحیح جگہ پہ بیٹھ گئی ہے اب دوستو ہم نے اس کا لگا دینا ہے جی اس کی اوپر اور اس کو ہم نے یہ یہ اس نے اس کا مزل کیپ لگا دینا ہے جی اس کا اور یہ دیکھیں یہ پورا لگ گیا اور اس کے بعد ہم نے اس کو دیکھیں جو جو چیزیں جس جس نمبر پہ کھولی ہیں اسی اسی نمبر پہ ہی لگا رہا ہوں اور آپ کو بھی اسی طریقے سے کرنا ہے جی تاکہ کوئی پریشانی نہ ہو اب ہم نے اس کے بعد کیا کیا تھا جی اس کا یہ ایسا ہوتا رہا تھا اور ہم نے بولڈ کو پیچھے کیا تھا اب ہم نے بولڈ کو پھر پیچھے کرتے ہیں وہ اسی پیچھے کرتے ہیں دوستو اس میں یہ ایک پارٹ لگا ہوا ہے فائبر کا یہ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ بولڈ کے آگے جا کے اس میں بیٹھنا ہے اور یہ اسی وقت بیٹھے گا جب بولڈ کو پیچھے کریں گے اس کے لیے جگہ بنیں گی اب ہم نے اس کو یہاں پہ کر کے یہ آگے کی طرف کر دیا بولڈ کو آرام سے چھوڑ دیں گے دیکھئے یہ پورا یہ اپنی جگہ پہ بیٹھ گیا ہے کوئی گیپ نہیں گے اور ہم نے اس کے بعد اس کو فورڈ کرنا ہے اور اس کے اندر وہی جو سب سے پہلے ہم نے اس کا نکالا تھا جی دوستو وہ اب اس کے اندر ہم اس کو دیکھ کے کہ اس کے سراغ کے اندر اس کا بولڈ چلا جائے جی یہ ہم نے یہ اس کو یہ اس کو ہم نے یہ فل ٹائٹ کر دیا جی یہ ہم نے بے شکر کھول لیں یا بان کر لیں اور یہ دیکھئے یہ پوری طریقے سب سے پہلے ہم نے میکزین بھی اتاری تھی اور میکزین کو بھی لگا دیتے ہیں دوستو امید ہے میری اس ویڈیو سے کئی دوستوں کو فائدہ ہوگا میری کوشش یہ ہی ہوتی ہے کہ جتنا کچھ میں جانتا ہوں وہی چیز آپ تک پہنچا ہوں اور اسی میں اللہ پاک برکت عطا کرتا ہے کہ اگر آپ کے پاس جو علم ہے وہ دوستو تک پہنچائیں اللہ بھی خوش ہوگا اللہ کی مخلوق بھی خوش ہوگی اور اگر یہ ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کیجئے گا جو نئے دوست آرہے ہیں اسے درخواست ہے وہ سبسکرائب کر لیں اور مجھے اپنی دعاوں میں ہمیشہ کی طرح یاد رکھیے گا اللہ حافظ